بلکل آپ نے دیکھا جس طرح درنا ہمارا پرامن تھا یہ ہمارا احتجاج ہے اور احتجاج کا اوقن کے پاس صحیح رستہ ہوتا ہے کہ وہ روڈوں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں چاہے وہ روڈ اسلام آباد کے ہوں چاہے وہ کشمیر ہائی وے ہو یا ڈی چوک ہو روڈ ہی کہلاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا اپنا احتجاج کرتے ہیں ہم نے پہلے مارچ کا آغاز کیا کراچی سے اور اسلام آباد پہنچے اور وہاں پر بیٹھے رہے احتجاج کیا اور آپ نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی عدمِ دلچسپی اور غیر سنجیدگی آپ نے دیکھی تو اس کے بعد ہماری طرف سے تو پہلے سے یہ اعلان تھا کہ یہ ہماری تحریک ہے اور ہم اس درنے کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں پلان بی کی طرف اور پلان بی میں ان کے علم میں بھی تھا کہ ہم اس درنے کو یہاں سے اٹھا کر مختلف شہرہوں میں مختلف شہروں پہ ہم جا سکتے ہیں تو اسی کے مطابق آج ہم مختلف ملک کی شہروں کے اندر مختلف شہرہوں پہ منتقل ہو رہے ہیں لیکن ناصر محمود صاحب یہ ناصر محمود صاحب اگر انیلائز کیا جائے آپ کے پلان اے کو اگر تو آپ نے دو دن کی ڈیڈ لائن دی تھی آج دو ہفتے پورے ہو رہے ہیں آپ نے کہا تھا ریزگنیشن سے کم بات نہیں ہوگی فریش الیکشن سے کم بات نہیں ہوگی دو دن کی ڈیڈ لائن دے دی تھی آج دو ہفتے بعد بھی ان کرڈیشنز پہ کسی قسم کی کوئی حکومت کی جانب سے ہل جل نظر نہیں آ رہی ہے اب آپ تو ابھی تک دیکھا جائے تو آپ کے پلان اے نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پھر پلان بھی ایسا کیا جادو کر دے گا ہے یا کوئی ڈیفرنٹ بات جو ہے سامنے آ جائے گی کہ حکومت آپ کے مطالبات مانتی بھی نظر آئے گی ہمارا یہ احتجاج ہے اور ہماری یہ تحریک ہے کس قدم پہ ہمیں اس پہ کامیابی مل جاتی ہے اس کا فیصلہ تو ابھی ہم نہیں کر سکتے لیکن اتنی بات تو یقینی ہے موقف لے کر نکلے ہیں اور ہمارے اس موقف کو دن با دن پذیرائی ملی ہے